اسلام علیکم ویلکم میں یوٹیوب جے ٹونٹی ٹی وی میں آج آپ کو خوش آمدیت دیتا ہوں آج آپ لوگوں کے لئے میں ایک ایسی چند دلچسپ قوانین لے کے آیا ہوں جو ہمارے ملک پاکستان میں ہیں آپ اگر ان کو جان لیں گے تو آپ اپنے کبھی حقوق سے محروم نہیں ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گا یہ ایک پانچ ایسے قوانین جن کو جاننا آپ کے لئے بہت ضروری ہے ہمارے ملک میں قوانین کے کچھ ایسے حقائق موجود ہیں جس کی وجہ سے ہم واقف ہی نہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے حقوق کا اکثر شکار رہتے ہیں تو آئیں اس طرح کچھ کرتے ہیں کہ پانچ دلچسپ قوانین آپ کو معلوم کرواتے ہیں جو زندگی میں کبھی بھی کارامت ثابت ہو سکت رہے ہیں آپ کے لئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل جیٹ اونٹی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو آپ پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو آپ کو ملتی رہے آپ کو بتاتے جائیں کہ پسٹ پھر آپ کو جو پیل اکامنین آپ کو بتائیں گے کہ شام کو خواتین کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا پولیس کی طرف سے زابطہ فوجداری کے تحت دفعہ فورتی سکھ شام چھ بجے کے بعد صبح چھ بجے سے قبل پولیس کسی بھی خواتین کو گرفتار نہیں کر سکتی چاہے اس سے کتنا بھی سنگین جرم ہو اگر پولیس ایسا کرتی ہوئی پائی جاتی ہے تو گرفتار پولیس افسر کے خلاف شکایت مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے اور اس سے پولیس افسر کی نوکری بھی خطرے میں پڑھ سکتی ہے نمبر دو سلینڈر پھٹنے سے جان لے و اعمال کے نقصان پر چالیس لاکھ روپے تک انشورس کا دعوی بھی کیا جا سکتا ہے عوامی ذمہ داری کی پالیسی کے تحت اگر کسی وجہ سے آپ کے گھر میں سلینڈر ٹوٹ جاتا ہے اور آپ کو جان و اعمال کے نقصان کا سمنا کرنا پڑتا ہے تو آپ فوری طور پر گیس کتنی سے انشورس کا دعوی کر سکتے ہیں آپ کو بتائیں گے کہ گیس کتنی سے چالیس لاکھ روپے کے انشورس سے دعوی کیا جا سکتا ہے اگر کتنی آپ کے دعوی کو انکار کرتی ہے یا منطبی کرتی ہے تو پھر اس کی شکایت کی جا سکتی ہے اگر جرم ثابت ہوتا ہے تو گیس کتنی کے لیسنس بھی منسوخ کیا جا سکتا ہے نمبر تین پہ آپ کو جو قانون بتائیں گے کہ کوئی بھی ہوتل چاہے فائف سٹار ہو یا چھوٹا ہوتل ہو آپ مفت میں وہاں پانی پی سکتے ہیں ایٹین ایٹی سیون کے ایک کے مطابق آپ ملک کے کسی بھی ہوتل میں جا کر پانی مانگ سکتے ہیں اور اس سے پی بھی سکتے ہیں اور اس ہوتل کے واشروم بھی استعمال بھی کر سکتے ہیں اگر ہوتل چھوٹا ہے یا فائف سٹار کیوں نہ ہو وہ آپ کو روک نہیں سکتے اگر ہوتل کا مالک یہ کوئی ملازم آپ کو پانی پینے سے واشروم کے استعمال سے روکتا ہے تو آپ ان پر کروائی کر سکتے ہیں آپ کی شکایت کے سبق اس ہوتل کا لینسس منصوح بھی کیا جا سکتا ہے نمبر فور پہ آپ کو بتائیں گے کہ حاملہ خواتین کو برطرف نہیں کیا جا سکتا ملازمت سے 1961 ایکٹ کے مطابق حاملہ خواتین کو اچانک ملازمت سے نہیں ہٹایا جا سکتا حمل کے دوران مالک کو تین ماہ کا نوٹس اور آخراجات کا کچھ حصہ دینا ہوگا اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو پھر اس کے حلاف سرکاری ملازمت تنظیم میں شکایت درج کی جا سکتی ہے یہ شکایت کپنی بن ہونے کا سبق بھی بن سکتی ہے یا کپنی کو جرمانہ دا کرنا بھی پڑ سکتا ہے نمبر فائف پہ ہم نے رکھا ہے کہ پولیس افسر آپ کی شکایت لکھنے سے انکار نہیں کر سکتا پی پی سی کے سیکشن 166 اے کے مطابق کوئی بھی پولیس افسر آپ کی شکایت درج کرنے سے انکار نہیں کر سکتا اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پھر اس کے خلاف سنٹرل پولیس آفس میں شکایت درج کی جا سکتی ہے اگر پولیس افسر قصور وار ثابت ہوتا ہے تو اسے کم سے کم 6 ماہ سے 1 سال کیل ہو سکتی ہے یا پھر اپنی ملازمت سے ہاتھ دونا بھی پڑ سکتے ہیں یہ ایک ایسے دلچسپ حقائق ہیں جو ہمارے ملک میں کاؤنین کے تحت آتے ہیں لیکن ہم ان سے لا علم ہیں لا علم ہونے کی وجہ سے جن سے ہم اپنے حقوق سے محروم رہتے ہیں جس سے ہم پولیس کی دباؤں میں آ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگئے تو شیئر کیجئے لائک کیجئے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ بے لیکنگ بٹن کے دعائیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ کو ملتی رہے ہمارا چینل سبسکرائب کریں